بولیٹن میں سب سے پہلے بات ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمیاں کل سے رات آٹھ بجے اور ہفتے میں دو دن بند کرنے کا اعلان رابل پنڈی اور فیصل آباد اور ملتان میں بندشیں لگیں گی انڈور ڈائننگ پھر سے بند نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر نے کرونا کی مورودہ لہر کے پیش نظر وزیر آزم کی منظوری کے بعد مختلف شہروں میں پابندیاں پھر سخت کر دی ہیں وفاقی وزیر عصد عمر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کرونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی صحت کے ساتھ روزگار کا خیال بھی ہماری ذمہ داری ہے مارکیٹوں میں چھٹی کس روز کرنی ہے یہ فیصلہ صوبے کریں گے پابلک ٹرانسپورٹ کو دوبارہ ستر فیصد سے پچاس فیصد پر لے کر آ رہے ہیں دفاتر میں بھی پچاس فیصد عملہ کام کرے گا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ایک بار پھر لاکڈاؤن پر تنقید مسترد کر دی کہتے ہیں سندھ حکومت نے ڈاکٹرز کے مشورے سے فیصلے کیے ہم نے سنتیں بند نہیں کی معیشت تباہ کرنے کی بات کرنے والے ہمارا نوٹیفکیشن دیکھیں بیانات دینے کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وحاب نے کہا کہ لاہورہ کے لاہور اور اسلامباد میں ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کی روک تھام کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے عوام کو ویکسینیشن کے لیے قائل کرنا ہوگا حکومت سندھ نے کراچی میں گھر گھر جا کر شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا اعلان کیا ہے موبائل ویکسینیشن وینٹ کا افتتاح کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ کل سے کراچی کے ایک زلہ فیڈل بیریا کے انڈسٹرل زون میں موبائل ویکسینیشن شروع کر دیں گے کوشش ہے کہ تمام ازلا میں موبائل ویکسینیشن شروع کریں دونے سندھ میں حکومتی احکامات کی کھل لم کھلا خلا ورز ایفبدین ٹنڈو علیہ تھر پارکر اور سانگھڑ میں معاملات زندگی رمانتما بیشتر کاروباری مراکز کھلے ہیں شہری بینہ ماسک گھومتے نظر آئے سانگھڑ میں ایسو پیس کے خلا ورزی پر دو دکانوں کو سیل کر دیا کیا اندرونے سندھ لوگ ڈاؤن پر مکمل عمل درامت نہ ہو سکا حکومت نے اعلان کر کے ذمہ داری پوری کر لی شہریوں کے کانوں پر جون تک نہ رہنگی بدین میں سڑکوں پر گاڑیاں روا دواں ہیں شہری بینہ ماسک گھومتے نظر آئے شاہی بازار، کلوت مارکٹ اور شوز مارکٹ معمول کے مطابق کھلی ہیں ٹنڈول آئی آر میں بھی بیشتر کاروباری مراکز کھلے ہیں تھرپارکر میں لوگوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا سانگھڑ میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو دکانیں سیل کر دی گئیں بیشتر شہروں میں صورتحال بھی مختلف نہیں عوام معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں سندھ کے لیے جولائے ہلاکت خیز ثابت ہو گیا ایک ماہ کے دوران پانچ سو تینٹالیس سندگیاں کرونا کی بھیٹ چڑھ گئیں پچھلے چوپیس کھنٹوں میں صوبے میں دو ہزار پانچ سور انچاس نئے کیسز سامنے آ گئے صرف کراچی میں ساڑھے سترہ سوہ سے زائد ٹیسٹ رپورٹس پوزیٹیو آئیں ڈیلٹا کے بھیانک وار کے باعث نظام سہت مفلوج ہو گیا اسپتال بھر گئے آکسیجن بیڈز اور آئی سی او کم پڑ گئے موزی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی آ گئی گزشتہ روز کرونا سے ملک بھر میں مزید چالیس افراد جانبہا کھو گئے کرونا مریضوں کی چار ہزار آٹھ سو اٹھاوہ نئے کیسز سامنے آئے پنجاب، لچستان اور اسلامباد میں موسم گرمہ کی تاتلات کے بعد سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے کھل گئے سکول کھلنے پر کوئی خوش ہوا کسی کو صبح صویرے بستر چھوڑنا ناگوال گزرا سکولز میں یہ صرف پچانس ویسے طلبہ کو بلانے کی اجازت ہوگی پنجاب میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر پرائمری تک یک سا نظام تعلیم رائچ کر دیا گیا ہے سندھ میں لاکڈاؤن کے باعث تعلیمی دارے بدستور بن چھٹیاں ختم پڑھائی شروع بچوں نے بیگ اٹھائے یونیفارم پہنے سبح صویرے ہی اسکول کی راہ لے لی پنجاب بھر کے تعلیمی داروں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز سرکاری اور نیجی سکولز میں پرائمری تک یک سا نصاب رائچ کر دیا گیا بلوچستان میں موسم گرمہ کی تاتلات کا خاتمہ اسکولز کے علاوہ کالج اور یونیورسٹیز بھی کھل گئیں اسلام آباد کے تعلیمی داروں میں بھی تدریسی عمل شروع ہو گیا پہلے دن کوئی خوشی خوشی سکول گیا تو کسی کو بستر چھوڑنا ناگوار گزرا جس طرح سکول میں ہم ایسو پیس فالو کرتے ہیں اس طرح مجھے مشکل ہی ہے کوئی پاکستان میں کہیں ایسو پیس فالو تو بس میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ سکول کھلے رہنے چاہیے پچھلے تقریباً دیر سال سے بہت نقصان ہو رہا ہے بچے ایسی پاس ہو کے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ کافی نقصان کی بات ہے محکمہ تعلیم نے ایسو پیس کی پابندی اور ماسک لازمی قرار دے دیا سکول میں ایک روز میں صرف پچاس فیصد طلبہ بلانے کی اجازت ہوگی ویکسینیشن نہ کرانے والے اسادسہ سکول نہیں آسکیں گے سندھ میں لوگ ڈاؤن کے باعث تعلیمی ادارے بدستور بند ہیں مکران ڈیویجن کے کالج اور ٹیکنیکل تعلیمی ادارے سات اگست تک بند رہیں گے شہباز شریف ماضی بھلا کر آئیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا نون لیگ کے صدر کو جواب نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ اذا وہ ماضی کو بھلا کر بات کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹرونک مشین سے بسم اللہ کریں نون لیگ اور شین لیگ دو سوچوں کا نام ہے دونوں میں مضاحمت اور مفاہمت کی جنگ ہے ملک میں اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے نیوز کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے نور مقدم کیس میں فیصلہ عدالت کا ہے شہادتیں پوری ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ملزم کو سزائے موت ہوگی افغان سفیر کی بیٹی کے کیس پر افغان ٹیم چاہے تو سات لوگوں کے انٹرویو بھی کر سکتی ہے شہباز شریف ماضی کو بلا کے آئے بلا کے بات کرنا چاہتا ہے تو حکومت تو کبھی اپوزیشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے سیاست میں نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مضاحمت کی لڑائی ہے میں نے جب بہت پہلے کہا تھا کہ یہ دو جماعتیں ہیں دو سوچوں کا نام ہے نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مضاحمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے عمران خان کو کوئی تریٹ نہیں ہے وہ لکی آدمی ہے نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے اقتدار کے بھوکوں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے وہ ان کو کوئی پذیر آئی نہیں مل رہی سوائے میڈیا اب دیکھیں ایک چھوٹی سی میری ریکویس پر اگر چالیس کیمرے یہاں آ جاتے ہیں تو جب وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جب حکومت کے خلاف ہیں تو ان کو کوریج ملتی ہے کل سیاست یہ چالیس کیمروں کے اندر ہو رہی ہے باقی ان کی کوئی سیازت نہیں ہے جو غیر ذمہ دارانہ اور غیر پادیمانی زبان انہوں نے استعمال کی یہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے ان کا کوئی سیاسی مستقن نہیں